ایک دن کی بات ہے جب صبح صبح بودھ کے سبی سیسے پروچان سننے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کچھ دیر بعد بودھ اپنے ساتھ ایک رسی لے کر آئے بودھ کے ہاتھ میں رسی دیکھ کر سبی سیسے کو حیرانی ہوئی بودھ اپنے آسن پر بیٹھے اور انہوں نے رسی میں ایک کے بعد ایک تین گاٹ بان دی اس کے بعد انہوں نے سیسیوں سے پوچھا کیا یہ وہی رسی ہے جو گاٹ باندنے سے پہلے تھی اس پرشنے کے جواب میں ایک سیسے نے کہا تتھاگت اس کے اتتا تھوڑا مشکل ہے یہ ہمارے دیکھنے کے طریقے پر نیر بھر کرتا ہے ایک طرح سے تو رسی وہی ہے اس میں کوئی بدلاؤں نہیں ہیں ایک انہیں سیسے نے کہا کہ اب اس میں تین گاٹھیں لگی ہوئی ہیں جو کہ پہلے رسی میں نہیں تھی اسے بدلہ ہوا بھی کہا سکتے ہیں کچھ سیسیوں نے کہا کہ واسطہ میں مو روپ سے لیکن بدلی ہوئی دیکھ رہی ہے لیکن اس کا مو سورپ بدلہ ہوا نہیں ہے سیسےوں کے بات سنکر بودھ نے کہا آپ سبھی صحیح بول رہے ہیں اب میں ان گاٹھوں کو کھول دیتا ہوں یہ بول کر بودھ رسی کے دونوں سیروں کو کھچنے لگے بودھ نے پوچھا کہ کیا اس پرکارس رسی کی گاٹیں کھول جائیں گے سبھی سیسیوں نے کہا نہیں ایسے کرنے سے تو انہیں کھولنا اور مشکل ہو جائے گا بودھ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ایک انتیم پرشن ان گاٹھوں کو کھولنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سیسیوں نے کہا ہم ان گاٹھوں کو دھیان سے دیکھنا چاہیے جسے ہم جان سکے کہ انہیں کیسے لگایا گیا ہے اس کے بعد ہم گاٹھیں آسانی سے کھول سکتے ہیں بودھ اس جواب سے پرسند ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ صحیح بات ہے ہم پرسانیوں فنسے رہتے ہیں اور بینہ کاران جانے ہی ان کا حل کھوجنے لگتے ہیں جبکہ ہمیں پہلے سمجھیاں کے ملک کو سمجھنا چاہیے جب سمجھیاں کی وجہ سمجھ آ جائیں گی تو انہیں سلجھانا بہت ہی آسان ہو سکتے ہیں جیون کی ہر ایک چھن پر پرسانیاں ہیں اور ان پرسانیوں کو کاران بھی ہے کاران کو بینہ سمجھے ہی ہم ان پرسانی کو سلجھانا چاہتے ہیں جو بہت ہی کٹھین ہوتا ہے اس لئے کاران کو سمجھنا ہی ہمارے پرسانیوں کا حل ہے تو فرینڈ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا